ادھر خبرے کی تائیوان کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے بڑھتے کاروباری رشتوں سے چین پریشان ہے چین نے امریکہ کو گمبیر انجام بھگتنے کی دھمکی تک دیئے اور صاحب کہا کہ تائیوان کے ساتھ نئے کاروباری رشتے بنانے سے امریکہ کو بچنا چاہیے پچھلے کچھ مہینوں میں تائیوان اور چین کے بیچ تناو کئی گناہ بڑھ گیا لیکن اس بار چین کی آنکھوں میں کھٹکنے لگا ہے تائیوان کا ایک خاص ادیوگ ایسا ادیوگ جس کی وجہ سے تائیوان دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے اہم بنتا جا رہا ہے یورپین یونین نے بھی تائیوان کے ساتھ نئے کاروباری رشتوں کی شروعات کی ہے جن کی بنیاد یہ خاص ادیوگ ہی ہے یہ ادیوگ ہے سیمی کنڈکٹر چپ کا ایڈوانس سیمی کنڈکٹر چپ بنانے میں تائیوان کے آگے دنیا کا کوئی ملک نہیں ٹکتا اور یہی چین کی سب سے بڑی ٹینشن بھی ہے تائیوان کی یہ طاقت اس کی ارث وستہ کو بہت مضبوط بنا سکتی ہے پوری دنیا جس تیزی سے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بڑھ رہی ہے تائیوان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سے جڑی کوئی بھی مشین بینا سیمی کنڈکٹر چپ کے بنی نہیں سکتی کوئی بھی کمپیوٹر ہو موبائل فون ہو گھڑیاں ہو گیمنگ کنسول ہو یا پھر کارے ہو سیمی کنڈکٹر چپ ایسی ہر مشین کی ضرورت ہے دنیا بھر میں بننے والی ایڈوانس سیمی کنڈکٹر چپ میں نبے پرتشت اکیلے تائیوان میں بنتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے کئی بڑے ادھیوگوں کے لیے تائیوان بہت ضروری ہے لیکن تائیوان کو اپنا حصہ ماننے والا چین اسی بات سے بوکھلائے ہوا ہے چپ بنانے کی ادھیوگ میں بڑھتا تائیوان کا دب دبا اب چین کی ٹینشن بڑھا رہا ہے اور ایسٹ اور ساؤت چینہ سی میں گھسپیٹ کی گھستاکی کی چین نے آروب لگایا کہ کینڈا اور اسٹریلیا کی نیوی نے جانبوچ کر یہ حرکت کی اور اس کی سمدری سیمہ کے پاس اپنا جہاز بھیجا اور وہ یہ حرکت برداشت نہیں کرے گا اور اگر دشمنوں نے پھر سے یہ کیا تو انہیں انجام بھگتنا ہوگا گلوبل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ چین کی یہ پرتکریہ کینڈا کے اس آروب کے بعد آئی جس میں اس نے کہا تھا کہ چین کا ویمان اس کی سیمہ کے نزدیک آ گیا تھا کینڈا کا کہنا ہے کہ چین نے اتر کوریا پر نظر رکھنے کے دوران یہ حرکت کی اس لیے وہ اس پر آروب لگانے سے پہلے اپنے گریبا میں جھانک کر دیکھے چین ایسٹ اور ساؤچ چینہ سی پر اپنا دعویٰ کرتا ہے اور جیسے ہی کسی اور دیش کی سینہ اس میں گستی ہے اسے مرچی لگ جاتی ہے وہیں یکرین نے جنگ کی آڑ میں ترکی پر موقع کا فائدہ اٹھانے کا بہت بڑا آروب مر دیا ترکی میں یکرین کے راجدوت نے آروب لگایا کہ روس اس کا اناج چوری کر رہا ہے اور ترکی اسی چوری کی ایناج کو روس سے خرید کر اس کی جے بھرنے میں لگا ہے جبکہ پوری دنیا کھانے کے سنکٹ سے جوج رہی ہے روس کے جنگی جہازوں نے یکرین کے دکشن میں موجود کالا ساگر میں اسے بری طرح گہرا ہوا وہ یکرین کے بندرگاہوں پر بلوکیڈ لگا کر اس کا اناج بھی ایکسپورٹ نہیں ہونے دے رہا لیکن دعویٰ ہے کہ ترکی کے کچھ خریدار ہیں کہ یکرین سے چوری ہوا اناج روس سے خرید کر اپنا پیٹ بھرنے میں لگے ہیں یکرین کا آروب ہے کہ روس اس کا اناج چورا کر دوسرے دیشوں کو بیچ رہا ہے جن میں ترکی بھی شامل ہے بتایا گیا کہ یکرین سے چوری کیا گیا اناج روس کرائیمیا سے شپ کر رہا ہے کرائیمیا یکرین کا وہ حصہ ہے جسے روس نے 2014 میں ہی اس سے ہتھیا لیا تھا اور پہنچے مہینے کچھ سیٹلائٹ تصویریں بھی سامنے آئیں تھیں جن میں روس کے دو جہاز کرائیمیا میں یکرین کا اناج لوڈ کرتے ہوئے دکھے بھی تھے اسی وجہ سے یکرین کے آروب ترکی پر جنگ میں ڈبل گیم کھیلنے کا اشارہ کر رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ ترکی کے بارکتاج ڈرون نے روس کی سینہ کی کمر توڑنے کے لیے یکرین کا بہت ساتھ دیا ہے اور تو اور ترکی روس اور یکرین کی اس جنگ کو روکنے کے لیے مدھیست بننے کا آفر بھی دے چکا ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف ترکی یدھ کے خلاف کڑا دکھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اندر خانے وہ اپنا کھیل کھیلنے میں لگا ہے کیونکہ اب تک ترکی نے روس پر پرتیبند نہیں لگائے ہیں اور اب وہ یکرین کا چوری ہوا آناج روس سے خرید کر اس کی مدد کرنے میں لگا ہے حالانکہ اس بارے میں یکرین نے ترکی کی سرکار سے شکایت بھی کیے تو دعویٰ کیا گیا کہ بائیڈن کا سعودی عرب جانے کا پلان ایک چال کیونکہ وہاں جا کر وہ پیٹرولیم نریاتک دیشوں کے سنگٹھن اوپیک سے نزدیکی بڑھانا چاہتے ہیں خبر ہے کہ بائیڈن جون کے انت میں سعودی عرب جا سکتے ہیں یکرین میں جنگ کے بعد امریکہ تیل کی کمی سے پریشان ہے اور بائیڈن اس کمی کو دور کرنے کے لیے سعودی عرب کو شیشے میں اتارنا چاہتے ہیں ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ایسا کر کے بائیڈن ایک تیر سے دو نشانے سا دیں گے پہلا وہ سعودی عرب کو تیل کا اتفادن بڑھانے کے لیے منائیں گے اور دوسرا پیٹرولیم نریاتک دیشوں کے سنگٹھن اوپیک سے قریب ہی بڑھیں گے مطلب یہ کہ اگر بائیڈن کا سعودی عرب جانے اور وہاں کے کراؤن پرنس کی نارازگی دور کرنے کا پلان کامیاب رہا تو امریکہ کا تیل سنکٹ ختم ہونے کا چانس ہے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے کیونکہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس بائیڈن سے بہت ناراز ہیں انہوں نے کچھ مہینے پہلے بائیڈن سے فون پر بات تک کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ بائیڈن نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس یعنی کی وہاں کے اگلے راجہ محمد بن سلمان پر واشنگٹن پوسٹ کے پترکار جمال خجوگ جی کی حتیہ کروانے کاروب لگایا تھا انہوں نے یہ الزام راشترپتی چناب کے دوران پرچار کرتے ہوئے لگایا تھا اور یہ تک بول دیا تھا کہ عرب دیشوں کے ساتھ اچھوٹ جیسا ویوار کیا جائے گا مطلب یہ کہ اگر بائیڈن محمد بن سلمان سے ملتے ہیں تو وہ اپنی ہی بات سے مکر جائیں گے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ روس کو تیل کے کھیل میں مات دینے کے لیے بائیڈن کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار ہے خبر ہے کہ وہ اسی مہینے کے انت میں سعودی عرب جا سکتے ہیں جہاں وہ کراؤن پرنس کی نارازگی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اوپک کے باقی دیشوں سے بھی دوستی بڑھائیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اوپک سے نزدیکی کا راستہ سعودی عرب اور یو اے ای سے ہو کر گزرتا ہے چوبیس وروری کو جب یوکرین پر حملہ ہوا تھا اس کے کچھ ہی دنوں بعد دو مارچ کو امریکہ نے روس سے تیل اور گیس مگوانہ بند کر دیا تھا تیل اتپادن میں روس کا دنیا میں تیسرا نمبر ہے اور وہ روزانہ ایک کروڑ بیرل سے زیادہ تیل کا نریات کرتا تھا اس کی ایک بڑی وجہ بتائے گئی مانگ زیادہ اور اتپادن کم کیونکہ اوپک میں شامل دیش اس بات پر اڑ گئے تھے کہ وہ اتپادن نہیں بڑھائیں گے اسی بات سے امریکہ پریشان ہو گیا بائیڈن تو سعودی عرب کے سامنے گڑ گڑا ہے بھی لیکن سعودی عرب نہیں مانا یوکرین میں جنگ کے بیچ سعودی عرب کو سمجھ آ گیا کہ وہ اس ماملے میں امریکہ پر بھاری پڑے گا اس بات کا اس نے فائدہ بھی اٹھایا پیٹرولیم نریاتک دیشوں کے سنگٹھن اوپک میں اس سمیں سعودی عرب اور یو اے ای سمیت تیرہ دیش شامل ہیں اس کے علاوہ روس سمیت دس اور دیش ہیں جہاں تیل کا خزانہ ہے مطلب کل 23 دیش ہیں جو دنیا کو تیل کے سنگٹ سے اوبار سکتے ہیں لیکن تیل کے تیسرے سب سے بڑے نریاتک دیش روس پر بین کی وجہ سے سارا بوجھ اوپک پر آ گیا لیکن اس پر آروپ لگا کہ وہ تیل کے اتفادن پر کنٹرول کر رہا ہے اور دنیا کے بازار میں اس کی قیمت بڑھا رہا ہے اوپک میں شامل دیش ہر سال میٹنگ کر کے یہ تیہ کرتے ہیں کہ کون سا دیش روزانہ کتنے بیرل کچھے تیل کا اتفادن کرے گا جنگ میں جس تیزی سے ایک کے بعد ایک یوکرین کے سینک روس کا شکار ہو رہے ہیں اس سے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ یود میں یوکرین کب تک ٹک پائے گا خود یوکرین کے راشترپتی بلوڈیمیر زیلنسکی کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں روزانہ ان کے ساٹھ سے سو سینک مارے جا رہے ہیں اور جنگ کے میدان میں سنکھیا کے معاملے میں یوکرین کی سینہ پہلے ہی روس کی پوجھ کے مقابلے میں بونی ہے اس پر اگر یوکرین کے جوان یوں ہی جان گماتے رہے تو رکشہ وششکیوں کا ماننا ہے کہ یوکرین کی حالت بہت زیادہ بگڑنے والی ہے یہاں تک کہ یوکرین کی سینہ اگر یوکرین کو اپنے جوانوں کی جان بچانی ہے تو اسے ایسے ہتھیار چاہیے جو نہ صرف روس کے ہتھیاروں کے برابر طاقت رکھتے ہو بلکہ ان سے بھی دمدار ہو لیکن امریکہ اور باقی دیش یوکرین کو ایسے ہتھیار دے رہے ہیں جن سے وہ صرف اپنی آتمرکشہ کر سکے ایسے نہیں کہ وہ روس کی سینہ کو پوری طرح پنگو کر دیں امریکہ تو یوکرین کے سامنے یہ شرط تک رکھ چکا ہے کہ وہ اس کے ہتھیاروں کا استعمال صرف اور صرف یوکرین کے اندر موجود روس کی سینہ پر ہی کرے گا روس کی سیما کے اندر وہ امریکی ہتھیاروں سے بلکل بھی بار نہیں کرے گا اس پر یوکرین سے لے کر نیٹو تک کہہ چکا ہے کہ یہ یدھ فی الحال خط نہیں ہونے والا ایسے میں رکشہ وششگیوں کا کہنا ہے کہ لمبی جنگ یوکرین پر مسیبتوں کا پہاڑ توڑ سکتی ہے اور اس سے نفٹنے کے لیے یوکرین کو اپنے سینکوں کی تیزی سے ریپلیسمنٹ کرنی ہوگی یوکرین کے پاس اپنی فوج تو ہے ہی اس کی چار کروڑ تیس لاکھ کی جنسنکھیا بھی اس کا اتھیار ثابت ہو سکتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ عام لوگوں کو فرنٹ لائن پر بھیجنے سے پہلے ان کی بھرتی کرنے میں انہیں تگڑی ٹریننگ دینے میں اور آخرکار انہیں جنگ کے میدان تک لے جانے میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ ید کی تصویر پوری طرح بدل چکی ہوتی ہے فرنٹ لائن پر بھیجن کے بیچ روس کے ودیش منتری کے لیے اپنے پڑوسی دیش سربیا جانے کے سبھی ہوای راستے بند ہو گئے پشتمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ انہیں سربیا کے ساتھ پچھلے دنوں نیچرل گیس کی سپلائی پر ہوئی اہم ڈیل پر ہستاکشر کرنے کے لیے وہاں کی راددانی بیلگراد پہنچنا تھا لیکن سربیا کے میڈیا کے مطابق ان کے دورے سے ٹھیک پہلے سربیا کے تین پڑوسی دیشوں بلگیریا، نورت میسیدونیا اور مونٹینگرو نے ان کے ویمان کے لیے اپنی اے سپیس بند کرنے کا اعلان کر دیا جس کی وجہ سے روس کے ودیش منتری سرگی لیوروف کو اپنا بیلگریٹ کا دورہ رد کرنا پڑا کیونکہ سربیا کے پڑوس میں موجود یورپین یونین کے دوسرے دیش پہلے ہی یوکرین پر حملے کی وجہ سے روس کے لیے اپنی اے سپیس بند کر چکے تھے اور پشچیمی میڈیا کے مطابق اس نے اسے سربیا کے ساتھ ہوئی ڈیل کو اٹکانے کی پشچیمی دیشوں کی سوچی سمجھی سازش بتا دیا اصل میں کچھ دن پہلے روس نے سربیا کے ساتھ نیچرل گیس پر جس ڈیل کا اعلان کیا تھا اس سے یورپین یونین کی ٹینشن بڑھ گئی کیونکہ نیچرل گیس کے ماملے میں پوری طرح روس پر نربھر سربیا یورپین یونین کا سدستی تو نہیں ہے لیکن یورپ کا ایک بڑا دیش ہے اور جس ڈیل پر روس اور سربیا میں سہمتی بنی وہ پورے تین سال کے لیے ہوئی ساتھ ہی یہ ڈیل ایسے سمجھ میں ہوئی جب یورپ کے زیادہ تر دیش روس کے تیل اور گیس سے دوری بنا رہے ہیں لیکن سربیا نے روس کے ساتھ ایک جھٹکے میں تین سال کے لیے گیس کی ڈیل کرتے ہوئے یہ ساف کر دیا کہ وہ روس کے ساتھ کھڑا ہے اس پشمی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ یوکرین سے جاری جنگ میں پوتین کی سینہ کے دو اور ٹاپ جنرل کی موت ہو گئی بتا گیا کہ زیلنسکی کے جوانوں نے ان دونوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور اس حملے میں ان کی جان چلی گئی دعویٰ ہے کہ یوکرین نے دونوں جنرلوں کی فوٹو جاری کر ان کی موت کی پشٹی کی بتا گیا کہ یوکرین کی سینہ نے دونوں کو دونیس کے ایک علاقے میں ایک ہی حملے میں مار گرایا خبر ہے کہ جس وقت روسی جنرلوں پر حملہ کیا گیا وہ اپنے کافلے کے ساتھ یوکرین کی سینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہپاتے زیلنسکی کے جوانوں نے ان کی گاڑی کو اڑا دیا دعویٰ کیا گیا کہ پوتین کی سینہ نے ایک جنرل کی موت کی بات تو مانی لیکن دوسری موت کو اس نے نکار دیا یوکرین کا آروپ ہے کہ روسی سینہ لگاتار اپنے جنرلوں اور سینکوں کی موت کا آنکڑا چھپا رہی بتا گیا کہ جنگ میں روسی سینہ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے خبر ہے کہ یدھ میں اب تک روس کے بارہ جنرلوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ انچاس کرنل رینگ کے ادھکاری بھی مارے گئے ہیں اور یہ امریکہ کے ایک لیکھک نے زیلنسکی کو نصیحت دی کہ وہ روس کے سامنے سرنڈر کر دیں امریکہ جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہا ہے بائیڈن وہاں ہتھیاروں کی کھیپ بیچتے جا رہے ہیں جن کی مدد سے یوکرین اب بھی روس کے خلاف جنگ میں بنا ہوا وہ الگ بات ہے کہ روس کے خلاف اس جنگ میں یوکرین بہت کچھ گواں چکا ہے اس کے خوبصورت شہر کھنڈر میں بدل چکے ہیں ڈانباس تو قریب قریب اس کے ہاتھ سے جانے والا ہے مطلب یہ کہ یوکرین یہ جنگ لڑتو رہا ہے لیکن وہ بہت کچھ کھو چکا ہے زیلنسکی بھی اڑے ہوئے ہیں زیلنسکی بھلے ہی امریکہ کے دم پر اچھل رہے ہوں لیکن امریکہ میں ہی کئی بدھی جیوی ایسے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ زیلنسکی کو روس کے آگے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور روس کی شخصوں کو مان لینا چاہیے پہلے امریکہ کے ایک پورو منتری نے یہ بات کہی تھی اور اب وہاں کے ایک لےخک نے یوکرین کو سرنڈر کرنے کی نصیحت دیئے ان کا ماننا ہے کہ یوکرین کو وہی کرنا چاہیے جس میں اس کی جنتہ کی بھلائی ہو کیونکہ اگر وہ روس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے تو اس کے لوگوں کی جان بچے گی امریکہ کے ایک لےخک فرانک ہاورڈ نے لکھا کہ یوکرین کی سمسیہ شانتی پونڈ طریقے سے سلجھائی جانی چاہیے لیکن روس کی شرطوں پر فرانک ہاورڈ نے یہ بھی لکھا کہ یوکرین کو پشمی دیشوں اور روس کے مددوں کے بیچ نیوٹرل رہنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے میں ہی اس کے لوگوں کی بھلائی ہے مطلب یہ کہ امریکہ کے بودھی جیوی یوکرین کو کھلے شبتوں میں کہہ رہے ہیں کہ روس سے دشمنی کرنا گھاٹے کا سودہ ہے کچھ ایسی ہی سلا کچھ دن پہلے امریکہ کے پور منتری انڈری کسنجر نے بھی دی تھی انہوں نے بھی زیلنسکی کو سمجھوتے کی نصیحت دی تھی یعنی اب امریکہ میں بھی روس کے پکش میں باتیں ہونے لگی ہیں یہ باتیں کرنے والے لوگ بھلے ہی کم ہیں لیکن وہ کھل کر یوکرین کو اس کی غرطی کا احساس کرا رہے ہیں یہ بیان ایسے سمجھ میں آئے ہیں جب روس کی اور سے یہ ساف کیا جا چکا ہے کہ اس نے یوکرین کو اپنی شرطیں بتا دی ہیں لیکن اس نے بات کرنے سے منع کر دیا